مومنوں کی صفت اور مومنوں کا طریقہ بتاتے ہیں وَاللَّذِينَ عِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَاللَّذِينَ عِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهِ فَاسْتَغْفِرُوا لِزَنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الزَّنُوبُ إِلَّا اللَّهِ کہ مومن یہ صفت رکھنے والے ہیں وَاللَّذِينَ عِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفِرُوا لِزَنُوبِهُمْ وَمَنْ لَمْ کون ہے وَمَنْ يَغْفِرُوا الزَّنُوبُ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يَسِرُوا لَا مَا فَعَلُوا وَحُمْ يَعْلَمُونَ کہ مومن وہ ہیں اللہ کے فرما بردار بندے وہ ہیں کہ جب وہ کوئی فخش کام کوئی منقرات کوئی اللہ کے ناپسندیدہ کوئی حرام کام کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں بھول چرک سے کرتے ہیں نسیان سے کرتے ہیں دانستہ کرتے ہیں شیطان کے بہکام و وسوسوں میں آکے کرتے ہیں لیکن جب بھی کوئی فخش کا کام کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر انہیں اللہ یاد آجاتا ہے انہیں رب کی ذات رب کی حقامات رب کی حقوق رب کے بندوں کے حقوق اور رب کی حلام اور حرام کی پہچان یاد آجاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کر لیتے ہیں وستغفروا لزنوبہم اپنے اس گناہ اور اپنے ان گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگ لیتے ہیں اور کیوں مانگتے ہیں انہیں معلوم ہیں اللہ کے علاوہ گناہوں سے اور بخشش کر کون سکتا ہے اور پھر ایک اور رویہ وہ اس پر اسرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے یعنی گناہ کو پہچاننے گناہ کے ارتکاب کے بعد اپنے گناہ کو پہچان لیتے ہیں پہچاننے کے بعد لم یا صرور اس پر اسرار نہیں کرتے جمع نہیں رہتے ڈٹے نہیں رہتے زد ڈٹائی اور تکبر اور گھومنڈ میں آکے اس کو جاری نہیں رکھتے اور اپنے اس گناہ کو کور اپ کر کے اس کو جسٹیفائی کر کے اپنے آپ کو سچا اور اپنے آپ کو معصومن الخطہ ثابت نہیں کرتے اور ان کو سب حقیقت حال پتا چل جاتی ہے ایسوں کے لئے اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالی بکشش کا پروانہ عطا فرمائیں گے جنت کے باغات میں ہمیشکی کے باغات میں داخل فرمائیں گے اور ساری دنیا والوں سے بہترین عجر سے نواز دیں گے تو یہ ہے وہ انعام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بکشش کے لئے اعلان فرما دیا گناہ کرو گے کمی کتاہی سرزد ہوگی نافرمانی ہوگی خدود سے تجاوز ہوگا حقوق کی ادائیگی میں کمی ادم ادائیگی ہوگی تو کیا کرنا جب میری ذات یاد آ جائے تو میری طرف پلٹ کے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے بکشش طلب کر لینا اس پر اسرار نہ کرنا اس پر جمعے ڈٹے نہ رہنا اس کو کور اپ کر کے کسی اور کمارزِ الزام نہ لگانا مجھ سے بکشش طلب کرنا میں تمہارے گناہ بکش دوں گا اور ایک بار نہیں بار بار بھی کرو گے تو بہترین خطاکار بن جاؤ گے تک وزنیل مجھ سے بکشuje موسیقی